اسلام علیکم 47 نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضافہ روح سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائے ڈی بیو کسور محمد سوہی بشرف کی خصوصی ہدایات پر راجہ جن پولیس کی بڑی کاروائی خطرناک ڈکیت گینگ رفتار متعدد وارداتوں کا انکشاف لاکھ روپے نقدی اور اسلحہ برامر ڈی بیو کسور سوہی بشرف نے ایس ایچو کے روز بھٹی اور اس کی ٹیم کو شاباشی دی حافظ آباد میں زلین تظامیہ کے جانب سے مہینہ صفائی مہم شروع ڈیپٹی کمیشنر نے آگاہی واک سے مہم کا آغاز کیا دوران مہم پاکس اور اس شہر کے مختلف مقامات کی تازین و آرائش بھی کی جائے گی مزید تفصیلات عاطف علی چٹھا سے جانتے ہیں جی عاطف بتائیے گا آجی حافظ آباد میں وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزار کی حدایت پر زلین تظامیہ اور میوسپل کمیٹی کی جانب سے مہینہ صفائی کا آغاز کیا گیا مہم کے دوران گلی محلوں سڑکوں اور سیوچ نالوں کی صفائی کی جائے گی کیپٹی کمیشنر حافظ آباد عاصف رضا نے اگاہی واک کے ذریع مہم کا اختتاہ کیا ایم سی دفتر سے شروع ہونے والی اگاہی واک کچھاری بزار سے ہوتے ہوئے فوارہ چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی واقع میں سرکاری محکموں کے افسران سمیت سماجی کارکونار سینٹری ورکرز اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی پیٹی کمیشنر حافظ آباد عاصف رضا کا کہنا تھا کہ اس مہم کے دوران گلیوں محلوں کی صفائی کے ساتھ پبلک پارکس اور شہر کے دیگر عوامی مقامات کی تزہین وراش بھی کی جائے گی اس سلسلہ میں ایم سی اعملہ کی ٹیم میں تشکیل دے دی گئی ہیں جو اپنے علاقوں اور پبلک پارکس میں کام کریں گی ریپٹی کمیشنر نے علماء اکرام تاجروں اور شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ اس صفائی مہم کا کامیاب بنانے اور اپنے شہر کو صاف سترہ خوبصد بنانے میں حکومتی داروں سے تعاون کریں بہت شکریہ حافظ آباد سے ہمارے پورٹی سیون نیوز کے نمائندہ آتی فلی چٹھا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تحریک لبائک پاکستان ڈسٹک خوشاب کے حلقہ پی پی چوراسی کے ذریعہ تمام سٹی نورپور تھل کے ذمہ داران کی تنظیمی میٹنگ جامعہ شمس القران نورپور تھل میں ملکد ہوئی جس کے صدارت ڈویزنر ناظمیانہ مفتی شیر محمد سیالوی نے فرمائی میٹنگ میں تنظیمی امور پر تباتلہ خیال ہوا وارڈ کی تنظیم سازے مکمل کرنے بلدیات انتخابات میں مضبوط امید وارڈانے اور تحریک کے پیغام کو مزید تیز کرنے کا عزم کیا میٹنگ میں زلی امیر تحریک لبائک علامہ حبیب الرحمن سلطانی بی پی چوراسی کے امیر علامہ نصیر سیالوی ناظمیانہ چوہدری ناصر علی رزوی ناظم خدمت خلق رانہ فاروق اکبر رزوی پرنسپل الحسین اکیڈمی فیاض حتاری صاحب علامہ انام الرحیم صاحب شیخ عبد المجید صاحب محمد نومان حافظ عظیم صاحب اور دیگر ذمہ داران اور کارکنان نے شرکت کی خوشاب میں مسلم لیگ نون کے جانب سے بڑھتی ہوئی مہنگاری اور خات بہران پر حکومتی پالیسیوں کے خلاف رینی کا انکار رینی کی قیادت سابق صوبائی وزیر ملک محمد عاصف بھا مسلم لیگ نون زلہ خوشاب نے کی رینی میں ہزاروں موٹر سائیکلز اور سینکڑوں گاڑیاں شامل تھیں رینی کے شورکہ نے مہنگائی کے خلاف پلے کارز اٹھا رکھے تھے جن پر مہنگائی کے خلاف نارے درچ تھے اس موقع پر سینکڑوں نوجوان پر مشتمل لچپال گروپ نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ کر مسلم لیگ نون نے شمولیت کا بھی اعلان کیا رینی گلستان بابر روڈ خوشاب سے شروع ہو کر زلہ ہیڈ کوارٹر جوہر آباد پہنچ کر احتکام پذیر ہوئی رینی میں کسانوں نے ٹیکٹر سمیت بھرپور شرکت کی رینی نے سات کلومیٹر کا فاصلہ ساڑھے چار گھنٹے میں تیہ کیا رینی کے راستوں پر جگہ جگہ گل پاشی کی گئی سیون لائنز ڈویزر میں منشیات فروشوں کے خلاف تابر طور کاروائیاں جاری ایس پی رزا صفدر قاظمی کی قیادت میں گجر پورا پولیس منشیات فروشوں کے خلاف ان ایکشن ریکارڈی آفتہ بدنامے زمانہ دو منشیات فروش گجر پورا پولیس کے شیکنجے میں منشیات فروش تاہیر محمود اور فطارہ اور علی بٹ گرفتار افضل سندھو ایس ایچو گجر پورا ریکارڈی آفتہ منشیات فروشوں کے قبضے سے دو کلو سات سو تیس گرام چرس پرامت کی گئی منشیات فروشوں کا تعلیمی اداروں کے گرد و نوا اور عوامی مقامات میں نوجوان نسل کو چرس فروغ کرنے کا انکشاف منشیات فروشوں کے خلاف مزید خفیہ آپریشنز جاری رکھیں گے ایس پی صدق رزا صفدر قاظمی مرکزی رہنما آئی ایس ایف آزاد کشمیر ایپ ازاز خان رتیان نے میڈیا سے خصوصی گفتگی نہیں کہا کہ وزیراعظم آزاد کشمیر سردارہ کے قیون نیازی تعمیر و ترقی میں دبق اینٹری وفاق سے بڑا منصوبہ 35 ارب روپے منظور کروانیا آزاد کشمیر نے خوشی کی لہر دور گئی ڈویزن مصفر آباد کا گلیہ روکالے پہنگ رہا ہوا لخار گلی دو کلومیٹر تینل اور 25 کلومیٹر بائی پاس روڈ وفاقی جکومت سے 35 ارب روپے مالیت کا منظور کروانیا ہے جس پر ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر کے اس منصوبے گلانے سے ریاست کا حرق فرق خوش ہے جنہوں نے اپنے وعدے کی تکمیل اور وزیراعظم عمران خان کے ویجن کے این مطابق آزاد کشمیر میں دامیر و ترقی کے لیے نئی دور کا آغاز ہو چکا ہے آزاد کشمیر میں مزید ایسے بڑے پروچیکٹ کلانے کے لیے قیون نیازی صاحب کوشا ہے کشان ریاست بنانے کے لیے وزیراعظم خان کا مہار پڑے اکدام کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں عمران خان کے ویجن میں تقویت کر رہی ہے جو اس باقی اطلاق کر رہی ہے کہ وزیراعظم آزاد کشمیر عبدالکویوب کے سنگی تعمیر اور ترقی کے دور کا آغاز ہو گیا ہے آزاد کشمیر کے ہر ازلاں کو ملانے والی اہم شہرہوں کو پششاہ دار اور بہتر بنانے کے لیے وزیراعظم عبدالکویوب نیازی کی موسیقی